موسیقی 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 گئے تھے جس کی وجہ سے ہماری بجلی کا اور ملک کا برکس نکل گیا تو اس کا بھی ذکر کر دیتے یہ کہ ہم عملے اس پر بات کریں گے پھر ہمارے سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہیں حسن نواز طارد صاحب انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ریمان ملک صاحب اس کمیٹی تو ہیڈ کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں مسائل کی وجہ کیا ہے بچتے نہیں ہیں کچھ ہم بتائیں یہ مسائل کی وجہ کچھ اور بھی ہے کچھ شاید نہ بتا سکے آج ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے اور اس خبر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آؤٹ فلو کتنا ہوتا ہے اس ملک میں سے ایک دن میں کتنا سرمایہ باہر لیکل کے جاتا ہے اور میں اس کو جوڑوں گا جو ایک انٹرنیشن انٹیگریٹی ایک 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 ارگنیزیشن ہے اس میں بتایا گیا کہ ایک ڈریلین ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال باہر چلا جاتا ہے یہ دس گنا زیادہ رقم ہے اس رقم سے جو ملکوں میں آتی ہے خاص طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا کہا تھا کہ یہاں کتنے ملین ڈالر ڈیلی باہر جاتے ہیں تو ان کا ذرہ تخمینہ لگائیں گے جمع کر کے بتائیں گے یہ سال میں کتنے بنتے ہیں پھر اس کو جمع کر لیں گے ہم وہ جو ڈیٹ سیرسنگ پر دیتے ہیں اور کرزیں کتنے ہمارے سر پر یہ اس کی پہلی رپورٹ ڈاکٹر میں حبول حق نے بنائی تھی جو ایک ہمارے فرعینار سمسٹر بھی تھے اس میں ہم دیکھیں گے ہم ریجن میں کہاں کھڑے ہیں ایک سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ارگر جو ملک ہیں سری لنکا ہے نیپال ہے انڈیا ہے اس کے علاوہ اور بنگلہ دیش ہے انہوں نے کیا اس میں کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہوگا ہم سب کے لیے دیکھنا اور آخر میں کیونکہ آج وقت زیادہ ہے سلسلہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ غزہ میں جو ایک بہت خوفناک واقعہ ہوا ہے کہ کیسے اقوام متحدہ کے ایک سکول پہ ایک چاند ماری کیا اور وہاں پہ پڑنا اور وہاں دو سو بچے اور عورتیں اور اس میں سب سے تکلیفت ہے بات یہ ہے کہ بار بار اقوام متحدہ کے وہاں جو بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ انفام کر رہے تھے ٹائم مانگ رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانے کا ٹائم کہہ دیں مگر انہوں نے ٹائم نہیں دیا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے سلسلہ اور یہ جو بربریت اور صفاقیت ہے جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں نے سنا کسی صاحب کو کہتا ہے جی آپ اگر سے اگر راکٹ بھیجیں گے تو وہ آپ کو پھول تو نہیں بھیجیں گے تو ایک یا ہم وکٹم ہیں اس پروفیگنڈا کے جو ایک میڈیا کر رہا ہے یہاں پھر ہم بیمار ہیں ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے ہم چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو یہ جو ہاپ بیکٹ انٹلیکچورز ہیں یا جو انیلیسز کرتے ہیں وہ خاص طور پر اس لیے بلا لگتا ہے کہ جب بچوں کے چیٹرے اوڑ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی توجیح پیش کریں تو ظاہر ہے کسی بھی شریفات بھی تو تکلیف ہونی چاہیے اس پر بات کریں چیک ہے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ چودہ اگرس کو ناظرین کیا ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سوف ویسہ درست جواب تو شاید کسی کے پاس نہیں لیکن ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس دن کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہوگا بکوال عمران خان صاحب کے ٹیس میچ کھیلا جائے گا اور اس میں ایک بنیادی سوال ہے ہاں پر قاضی صاحب یہ بنتا ہے کہ اس ٹیس میچ میں جیت کس کی ہوگی لانگ مرچ کرنے والوں کی یا جن کے خلاف لانگ مرچ کیا جا رہا ہے شاید اب بات یہ ہے کہ مجھے نا ایک پنجابی کا محورہ ہوتا تھا کہ مثلا کسی سے پوچھنا ہوتا کہ بھئی آپ کو کامیابی ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے تو پنجابی پوچھتی تھی جی محورہ ہے انفارمل ہے کہ جی ٹانگا پاس ہو گیا ہے تو مجھے یاد آتا ہے ایک فلم کا ڈائل آگ کے جس میں رشتہ لینے جاتے ہیں علی جاز تو ان سے رنگیلا پوچھتے ہیں ٹانگا پاس ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں ٹانگی کر تو پتہ نہیں میں فیل ہو گیا تو اس میں فیل ہونے والے عوام ہیں ماذا کیا عوام کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ میں اس میں میں نے رات کو مران خان صاحب کا وہ ڈیمینئر دیکھا ان کی بارڈی لینگویج دیکھی اس میں بہت زیادہ ان کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا خوف نہیں تھا اور ٹرکیولنس اور اگریشن تھا ایک اس میں ایک جاریانہ پن تھا ایک موٹیویشن تھی ایک جاریانہ پن تھا اور ساتھ ہی ان کے ایک اعتماد یہ جھلک رہا تھا کہ جی یہ جو لوگ ہیں وہ باہر سے آنے کو تیار ہے تو ان کا یہ خیال ہے غلط جیسے ہی تو ہمیں چودہ اگست کو پتا چلے گا کہ ان کے پیچھے ایک بیمت کراؤڈ آئے گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جیسے آپ کہتے ہیں کلائمیکس ہوگا یہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم آئے اور خادری صاحب کی طرح کہتے ہیں صرف جلسہ کر کے واپس نہیں جائیں گے یہ اب ان کی طرف سے آ رہا ہے ابھی کل ہی میں ساد جو ہیں کیا نام ہے ان کا جو رہے وزیر ریلوے ہیں ساد رفیق صاحب وہ ان کی بھی میں سٹیٹمنٹ اور ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا کھیل رکھ دیا ہے کہ یہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فسٹیوٹی ہوگی فسٹیول ہوگا تیس روزہ تقریبات کا اعلان کی ہے یقین ہے نا ایک تو ہماری اچیومنٹس ہی بہت ہیں ہمیں بطنی عزیز میں جو ہم نے آج تک کیا ہے ستر سالوں میں ہم کو پیس سال تک بھی کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ کم ہے لیکن بھارہال یہ کیا ہے ادھر سیلیبریشن ہے ادھر سے یہ لے کے آ رہے ہیں اور کل اچھا تھوڑے تھوڑے قادری صاحب کے قریب جاتے نظر آتے ہیں مثلا کل انہوں نے بڑے پہلے بھی کہتے تھے مگر کل زیادہ دو ٹوک الفاظ بھی انہوں نے کہا کہ جناب اسمبلیاں ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی اسمبلیوں میں تمام ان کے مطابق کرپ لوگ موجود ہیں اور ہم یہ مسئلہ سڑکوں پر حل کرتے ہیں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا جو کرپ نظام ہے یہ اسمبلیوں میں حل ہونے والا نہیں اور اس کا واحد حل سڑکیں ہی رہ جاتی ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھیں پاکستان کی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیاستدان جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے کھنگامہ ضرور کھڑا کر دیتے ہیں اور اس وقت بھی ہم ایک مس پلیسٹ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں عمران خان میں یہ ہے کہ ہم نظام کو پیادیں گے اور جو حکومتی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور فوج ہمارے ساتھ ہے تو اگر کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے نظام میں تبدیلی نہیں ہوگی درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے ڈاک صاحب درمیانی راستہ یہی ہے کہ یہ بیٹھ کے پر کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے مسائل حل ہوں سڑکوں پہ آنے سے نہ کرپشن ختم ہوتی ہے اور نہ ہی الیکٹرول پروسس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس وقت تو گیم بڑا کلیر ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے فیڈرل حکومت جا ہے وہ پیرلائز ہو جائے وہ گر جائے اور اس کے بعد ان کی مرضی کی حکومت آ جائے یہ خواہشات تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا وہ تو کچھ حلکوں کی دوبارہ گنتی چاہتے ہیں ڈاک صاحب دیکھیں وہ بات تو اب ختم ہو گئی ہے وہ ایک پرانی ایک بات تھی جس کو ایک آرگومنٹ کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں اس وقت جو ان کے بیانات ہیں جو ان کا پوسچر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ جو آئے گا وہ تباہ ہو جائے گا مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کہ سارے کے سارے کٹھے تباہ نہ ہو جائیں اچھا یہ ڈاک صاحب بتائیے دیکھیں یہ ہاتھ سے نکل جائے گا ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کی سپانٹینیس ایرپشنز ہو رہی ہیں دو دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجنی کے خلاف وہ باہر آ رہے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی لوگ باہر آتے ہیں اتجاج ان کا حق ہے اسیمبلی ان کا حق ہے اسیمبل ہونا بھر پیس فلی تو اب وہ توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں ظاہر ہے لیڈری نہیں ہے ان کی نہ کوئی ان کے مطالبے کو شامل کر رہے ہیں اپنے لانگ مارچ میں نہ ان کو لیڈ دے رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو ہماری اپوزیشن میں پارٹیز ہیں وہ اس وقت جو کہ ناراضگی ہے عوام کی حکومت کی خراب کارگردگی کی وجہ سے اس کو کیش کر کے اپنے ایجنڈے کو چلا رہے ہیں نہ کہ اس ایجنڈے کو جس سے کہ عوام کو براہ راست جو ہے وہ فائدہ ہو عوام کا اس وقت مسئلہ پہلا بجلی ہے دوسرا لائن آرڈر کا سیچویشن ہے اور ان دونوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو جو نورت وزیرستان میں کاروائی ہو رہی ہے جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنا وہ بھی ایک اہم ایجنڈا ہے جس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ایک غیر یقینی دور کی طرف جا رہا ہے اور ان میں ان سیاستدانوں نے جو تقریریں کی ہیں وہ ایجنڈا حاصل ہونے کے کوئی ہمیں امکانہ آپ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو نکتہ نظر ہے وہ تو سامنے آگیا ڈاکٹ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں مختلف لابیز ہیں جہاں پہ جو ہے چار پانچ سو ارب روپے کا ٹیکس بچایا جاتا ہے کوئی گیس کی لابی ہے سولہ سترہ سو آدمی ہیں ڈاکٹر فرق سلیم کے مطابق جو بیالیس سالوں سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں عوام سے ان کا ڈس کنیکٹ ہے عوام کی حالت زار آپ کے سامنے ہیں ایسے میں جب امران خان کہتے ہیں کہ معاملات سڑکوں پہ حل ہوں گے تو بات عام آدمی کے دل کو تو لگتی ہے کیونکہ جتنے سٹرکچرز ان پلیس ہیں جن کا کام عوام کے مسائل حل کرنا تھا وہ تو ستر برسوں سے ذاتی مسائل ہی حل کر رہے ہیں اور وہ بھی حل نہیں ہو رہے حالانکہ انہوں نے اربوں ڈالر کا ڈھیر لگا لیا تو پھر کیا کیا جائے اس سیچویشن میں دیکھیں جب نظام لوگوں کے مسائل حل نہ کرے تو اس نظام کو گرانا تو آسان ہوتا ہے جس طرح کہ امران خان کا ایجنڈا ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کی جگہ ایک ایسا متبادل نظام کریٹ کرنا جو ان تمام مسائل کو حل کر دے گا جو سکتی سیون ہیئر سے ہیں وہ میرا خلے نہیں ہوتا یہ بجلی نہیں ہے کہ بٹن آن کر دیا آف کر دیا یہ ایک سوشل ٹرانسورمیشن کا پروسس ہے جب تک آپ معاشرے میں وہ کریٹ نہیں کرتے اس قسم کے نعرے لگا کہ آپ نظام گرا سکتے ہیں پاکستان میں نظام کئی دفعہ گرا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چیلنجز جو پاکستانی معاشرے میں ہیں انیکویلیٹی ہے ایکسپلائٹیشن ہے اور کونسنٹریشن آف ویلت ہے یہ سکتی سیون ہیئر میں اتنے انقلابات آنے کے باوجود نہیں ختم ہوا اچھا ڈاک ساب یہ بتائیے گا کہ امران خان پورے الیکشن کا آڈٹ چاہتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں جو دھانلی کا الزام ہے آپ نے ہی سمجھ دے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کے لیے ایک سوال یا نشان کھڑا ہو جائے گا کہ اگر پورے ملک میں دھانلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخواہ میں دھانلی سے پاک حکومت کیسے بن گئی دیکھیں اس قسم کے بیانات میں کونٹرڈکشنز تو بڑی موجود ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان وہی چیزیں دیکھتے ہیں اور وہی آرگومنٹ بیلڈ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک درست ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پورا الیکشن دھانلی والا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی جگہ نیا نظام آپ کہاں سے لائیں گے اینی طریقہ کار سے تو نظام آ نہیں سکتا کیونکہ جب تک آپ الیکٹرال ریفارم نہیں کرتے اور اس کے بعد نظام کو بتدریج بہتر نہیں کرتے اس تحریک سے تو کچھ نہیں بنے گا دیکھ ساب یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ابھی میں کمن بیک تو آپ جو بڑی امپورڈنٹ بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ وہ کسی طور جتنے انہوں نے اس طفعہ لیجسلیشن کی عوام سے کوئی ایک بھی تعلق نہیں تھا ایک آدھا جی ہے یہ لوگوں کو بچوں کو تعلیم دیں گے نہیں ملی کسی کو بھی جو آرٹیکل ڈالی ہے انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں اب بات یہ ہے کہ وہ ترامیم اپنے لیے کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کا پاکستان کی ایکنومک ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تو جو عام آدمی کہتا ہے کہ بھلے نظام گرے اٹھے بیٹھے ٹوٹ جائے اگر نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے لیے یا پچانوے پرسنٹ لوگوں کے لیے بربادی ہے تو ٹھیک ہے بھئی اس نظام کو بھی لپیٹ دو اور اس سے برا ہمارے ساتھ کیا ہوگا لوگ تو یہ سوچتے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے میری آرگومنٹ یہ ہے کہ نظام کو گرانا آسان ہوتا ہے ایسے نظام کو جس کی سپورٹ عوام میں نہ ہو کیونکہ وہ عوام کے مسائل نہیں کرتا لیکن اس کے بعد آپ آلٹرنیٹ نظام کس طرح لائیں گے اس کا طریقہ کار ان کے پاس موجود نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دو ہی نتیجے نکلتے ہیں یا تو کیاوس آتا ہے سڑکوں پر جس سے سیول وار جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد پتا نہیں ہوتا کیا ہوتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی طاقتور ادارے ہوتے ہیں جو بیروکریٹک انسٹیوشنز ہوتے ہیں یا وہ سب چیزوں پر قبضہ وہ بھی اسی قسم کے نعرے لگا کے کچھ تھوڑی بہت ریفارم کر کے چیزیں آگے چلا لیتے ہیں اور وقت جو ہے وہ یہ نظام گرانے جا رہے ہیں یا حکومت گرانے جا رہے ہیں کیونکہ نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی وہی بیروکریسی ہوگی وہی اکنومک سسٹم ہے جو ذرائع پیداوار ہیں یہ انہی پر قبضہ تو انہی لوگوں کا ہے یا تو ان ذرائع پیداوار سے نجائز قبضہ چھڑوایا جائے تو یہاں پھر حکومت بدلنے جائے یہ نظام بدلنے جا رہے ہیں یا حکومت بدلنے نہیں آپ نے بلکل صحیح بات کہہ یہ دیکھیں بنائی طور پر اس لیے تو تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ انقلاب کا جو بنیادی تصور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں معاشرتی طریقہ کار ہیں اور اقتصادی رشتے ہیں یا اقتصادی تقسیم کار ہے اس کو آپ بنیادی طور پر تبدیل کر دیں اس وقت پاکستان کے کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسا پلین نہیں ہے جس کے تحت پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشرتی طریقہ کار ہیں جس میں کہ قوت ایک جگہ چند حلقوں میں جمع ہو گئی ہے اس کو تبدیل کر کے ایک عوامی فلاہ کا نظام لائیں اس کے لیے کسی کے پاس کوئی تفصیلی موڈل نہیں ہے ہاں خواہشات کا اظہار ہے نعرے ہیں جو کہ اس وقت لگ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لانگ مارٹ سے حکومت پریشان تو ضرور ہے لیکن حکومت گرائے جانے کا جو خارجز امکان ہے یہ سارا کچھ نہیں اگر یہ معاملہ چل پڑتا ہے تو حکومت گر سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کو اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا اقتدار بھی شاید عوام کے پاس نہ آئے کہیں اور چلا جائے حکومت گرنے کا خطرہ تو ہے اگر یہ تحریک چلتی ہے لیکن جو نعرے لگائے جا رہے ہیں جن مقاصد کے لیے بات کی جا رہی ہے جاہے وہ عمران خان ہیں تاہر القادری ہیں وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ دیکھئے نظام کو ایک کمرے میں بیٹھ کے نظام پرفیٹ نظام بنا کے زمین پہ آپ نافذ نہیں کر سکتے بلکہ نظام ہمیشہ تجربے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت بڑھتے ہیں جب قیادت کی یہ سوچ ہو کہ ہم معاشرے میں بنیادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ہمارے ہم بنیادی تبدیلی کی خواہش نہیں ہے اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہے چھیک ہے بہت شکریہ حسن رسکری صاحب آپ کا اچھا کائی صاحب ایک آخری سوال آپ سے سیاسی مبصدین اللہ نہ کرے اس کے بعد بھی کیجئے گا اس کے بعد بھی اس عمران خان کے ٹاپک سے ریلیٹک اس سیاسی مبصدین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جو ساری سیاسی حل چلے کسی بڑی منصوبہ بندی کے بغیر ہوگی اگر تو اس میں کوئی منصوبہ بندی شامل ہے تو چودہ اگر اس کو ضرور کچھ ہوگا اور اگر کوئی خفیات شامل نہیں ہے تو سارب کچھ خیر خرید سے ہو جائے دیکھو شادیہ اس میں دو بات بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ مجھے تو نہیں پتا ہے مگر مخالفین یہ کہہ رہے ہیں ہم سیدھی بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کوئی انٹیبلشمنٹ نے کوئی اشارہ کر رکھا ہے ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اشارہ کر رکھا ہے مزیراعظم کے سعودی عربی دورے کو بھی ذرا مدنظر رکھ لیں یا زرداری صاحب جو گئے ہیں انہیں کیا نظر آیا کہ بھئی یہ کوئی کھیل ہونے والا ہے بات یہ اس میں دو باتیں ایک تو میں بات ضرور اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گا جو ابھی ڈاکٹر اسکری صاحب نے کہی دیکھیں اگر آپ بنیادی ایکویشن معاشی نہیں بدلتے اگر آپ نے معاشی حقوق دینے ہیں تو معاشی حقوق دینے کے لیے کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو پیسے لانے پڑیں گے تو پھر آپ اتنا تو کہیں نا کہ جس کے بعد دو نمبر ہیں یہ باقے سرکار ضبط ہوگا وہ بھی بات نہیں ہو رہی اب یہ ہے کہ سارے جو بات کر رہے ہیں ہم ٹیکس لگا دیں گے یہ تو مسلم لیگ نون بھی کہتی تھی ہم ٹیکس لگا دیں گے نہیں لگا این میں کسی ایسی تمدیلی کی کنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ سرکوں پر چلے جائیں اچھا اب آئین کے تحفظ اور پناہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے آئیں یا نو کانفیڈنس کریں یا الیکشن کروائیں یا وہ آ کے ہمیں اٹھا دے اور چلے جائیں اچھا اس میں یہ بڑے سیکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اچھا اس میں سیکیور اس لیے فیل کرتے ہیں کہ نہ ان کی پاورز کو فرق پڑتے ہیں اور جب یہ خود پاور میں ہوتے ہیں تو جو ریگولیٹ کرنے والے اداریں ہیں جنہوں نے ان کی کرپشن کو روکنا ہے یا چیک کرنا ہے وہ سارے کے سارے ان کے سب سرویٹ ہیں انہوں نے پچھلے سارے ستر سالوں میں ان کو آزاد نہیں کیا کہ جو ان کو پوچھ سکیں کہ جناب یہ آپ کے ذاتی کاروبار کیا ہیں یا یہی قانون یہ بنوا دیں یہی کرے کہ جو آدمی جائے گا اس کا کوئی ذاتی کاروبار نہیں ہوگا پھر وہ یہی حکومت کرے گا وہ کرتے کیا ہیں بیٹے کے نام سارا سمان کر دو اور گو جی میں تو کچھ نہیں کرتا نہیں آتا اور اس کو پیٹرنائیز کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ نظام بدلنا ہے یا حکومت بدلنا ہے ایک بات یاد رکھئے گا اگر عوام کو یہ باور کروا دیا امران خان نے اگلے چودہ چودہ اگست تک کہ جی میں نظام بدلنے جا رہا ہوں نظام بدلنا چاہتا ہوں صرف چہرے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں کہ جناب میں چار دن میں اور میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ بڑے ہمبلی کہ چار دن میں بجلی دی جا سکتی ہے یہاں پہ اگر چوروں کو پکڑ لیا جائے اس کے پیدائش کے نظام اس کی ڈسٹیبیشن کے نظام میں سے لیچز یہ خون عوام کا سک کرنے والے اٹھا کے باہر اگر ہم پھینک دیں یہ تقریریں کرنے ہیں اور یہ روزانہ آ کے بتانا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہم بڑا کام کریں اندخابی اصلاحات میں تبیلی کی تو ضرورت ہے موشی اصلاحات کی میں کہتا ہوں یہی اعلان کر دیں چار دن بعد دے دیں گے بجلی تو دیکھیں گے ان ترکتنے لوگیں چار دن میں بجلی کیسے آ سکتی ہے ایک ایسا پھر ایک عوام کو ایک اور دوکہ دیں اٹھارہ سے بیس ہزار آپ کے پاس انسٹالڈ کے پیچھتی ہے اس کے بعد آپ ریسیوی بلز کون کون سے لوگ آپ کو پیسے نہیں دیتے اس کے بعد اپنے معایدوں کو آپ ری وزٹ کریں یہ میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بولیویا میں کیا ہوا ابھی چند دن پہلے ہو سکتا ہے بولیویا میں کیا ہوا انہوں نے آکے ٹیک آور کیا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے چیزوں کے ان پلیس کیا اور وہ جو چور چکار تھے ان کو ہٹا کے اس کو سیدھا کیا تو ٹھیک ہوگی مجھے بریک لینے دیں ناظرین پرگرام میں وقت تک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ظلم کی ایک اور داستان رقم کی ہے گجرات کے ایک ذمہ دار نے جس نے دس سالہ بچے کے دونوں بازو کار دی اور وہ بچہ اس وقت ہسپتال میں زیرے علاج ہے ہمارے نمائندہ نوید حسین شاہ گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نوید یہ بتائیے گا کتنا باثر ذمہ دار ہے یہ کہ جس کو اتنا گھناؤنا کام کرتے ہوئے ذرا سے بھی شرم نہیں آئے کوئی خوف نہیں تھا اس کو قانون کا یہ ہیں کون لوگ یہ باثر ذمہ دار ہے گجرات کا نوائی گاؤں چاک بولا ذمہ دار ہے علام اتفانامی شخص ہے یہ ان کی آپس میں کوئی خاندانی دشمن بھی نہیں تھی جس کی وجہ کیا گیا یہ کچھ دن پہلے گاؤں کا خراب تھا تو اس کا فنڈ اکٹھا کرنے پر ملزم غلام و سفا اور متاثرہ بچے کے والد کے درمان معمولی سے تلک کلامی ہوئی تھی جس کی رنجش پر غلام و سفا نے بچے پر غصہ نکال دیا جس طرح بچے کو بانکار پیٹر انجن میں پھینکا گیا ہے اس سے تو لگتا یہی تھا کہ ملزم کا مقصد بچے کو جان سے مار دینے کا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا یہ بتائیں کہ یہ پکڑے گئے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے کوئی قانون جو ہے اپنا رستہ لے رہا ہے یا قانون بھی اُس زمیدار کے گھر جا رہا ہے جی نہیں جیسے یہ خبر دنیا نوز نے بریک کی تو وزریلا پنجاب نے جیسے خبریں میڈیا پر نشر ہوئی تو پولیس بھی حرکت میں آگی تھی اور ملزم کو گرفتار کا لیا گیا تھا اور مقرمہ بھی درج ہو گیا ہے اور دفعہ 324 اور 324 گئی گئی ہے نویت اس بچے کا باپ شکایت کر رہا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ بلکل بھی تعاون نہیں کر رہی ہے جی بچے کا باپ یہ کر رہا ہے درہا سنس بچے کا باپ جو وہ بھی زمینداری ہے گاؤں وہ بھی زمیندار ہے ملزم وہ بھی زمیندار ہے یہ پیٹ رنجن کا مسئلہ تھا پیٹ رنجن میں نانے گیا بچہ تو اگلا مصفہ جو ملزم تھا وہ پہلے سے موجود تھا پیٹ رنجن پر موجود تھا مگر اس بچے سے کیا تشمی تھی اگر 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 آپس میں نفاق تھا بچے سے کیا لڑائی تھی بچے کے ساتھ کو لڑائی تو نہیں تھی لیکن اس کا غصہ اس کے باپ پر تھا اس کا غصہ نکالنے کے لیے بچے کو بچے جیسے ہی اپنا گرمی شدد تھی بچے نانے کے لیے چوگال پہ گیا تو اس نے بچے کو بلالیا پاس بچے کے کہنا تھا میرے پور پہلے ملزم نے گرم پانی پھینکا تھا جو پیٹرنجل سے واپس گرم پانی نکلتا ہے اس میں کم دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا بزاہی تو قتل کرنے کی کوشش لگتی ہے جی یہ 324 ہے قتل کی اور 334 ہے جسم رہیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ملزم کو سزا ہوتی ہے یا پھر اپنا جیل سے آزاد ہو جائے گا بہت شکریہ یہ بڑا زب ہے یہاں پہ سماجی اونچ نیچ اور تفریق ہوتی ہے یہاں پہ لگتا ہے جنگل کا قانون ہی بلکل اور ذمہ دار واقعی کسی بادشاہ کام نہیں مجھے ایسے لگتا ہے ہم نے آمنہ کی سٹوری کی تھی جس بیشاری نے اپنے آپ کو پرچہ درج نہ ہونے پر پولیس کہتی تھی اس نے خود کوئی شوکیہ کر لی خود کوئی اگزیمپل بنے سزا جزا کا نظام نہیں کازی صاحب کوئی اگزامپل اس طرح کی سیٹ ہو اس طرح بزلی پر پاکستان پیپلس پارٹی کیوں اس کو حکومت سے اقتداد سے ہاتھ دھونے پڑے کی ہم پانچ سالوں میں عوام کو دے ہی نہیں سا کی بزلی اچھا دو تین باتیں ہیں یہ نرگز سیٹی صاحبہ وہاں ہیں یہ ویڈرو وولسن انسٹی خاصا بڑا تینک ٹینک اور بڑا مشہور ہے وہاں پہ سیمینار سے ایڈریس کر رہے تھے مگر جو انہوں نے بات کی بڑی عیرت ہی خود تو ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ نرگز سیٹی صاحبہ جا کے کہہ چکی ہیں جناب بجلی بجلی بھول جائیں کیونکہ پندرہ سو میگا وارٹ سے زیادہ ہم سار ہی نہیں سکتے ہمارا انٹی سی سی جو ہمارا نی ٹھیک نہیں اب وہ کہہ رہے تھے پچھلی حکومت اسی پہ گئی تھی تو اگلی حکومت بھی اسی پہ جائے گی تو میں یہ سوچ رہا تھا اور پھر انہوں نے یہ بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شفافیت لے کے آ رہے ہیں اکونٹی بلیٹی کر رہے ہیں اور یہ بڑی چی باتیں کی ہیں پھر مجھے تو لگا پاکستان کی بات کر رہے ہیں اچھا اب یہ تو باتیں کی شفافیت کوشش تو کر رہے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا جب میں یہ خبر دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ کیسے جو انرجی سیکریٹری تھے ہیزل اولیری ان کا نام تھا جو آئے تھے نائنٹیز میں اور لیٹ ایٹیز میں جو یہ معاہدے کروا کے گئے تھے تو یہ بھی بتا دیتے کہ یہ جو ہمارے گلے میں آ پزاب اور جلتا ہوا ٹائر ہمارے گلے میں پہلے بھی سٹوری کی تھی اور آج اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ آج بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور تیسرا دن لوگ یہاں رہا تھا خیال تو آیا کسی نے حقیقت ہے اس سے پردہ تو اٹھانے کی کوشش کی یہ بھی تو آپ دیکھیں پردہ تو خیر کیا اٹھایا بھر وہاں دورہ شورہ کریں اچھا محول ہے سیر کریں گے سیر کر کے اور کامہ کمیٹی میں جو پلیننگ ڈیویلیپمنٹ کے سیکریٹری ہیں غالبا حسن نواز تارد صاحب تو انہوں نے بتایا جیناب بات یہ ہے اور اس کو چیر کر رہی تھے رمان ملک صاحب تو انہوں نے یہ کہنا ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیونگ بڑی کام ہم بچت نہیں کرتے ہمارے ہاں بچت کی روش ہوتی رہ سار یہ سامتھنگ ہے انڈیا میں پچاس ہے انہوں نے یہ بتایا انہوں نے جو روٹ کاز بتائی وہ یہ تھی مگر ہم نے کہا ہم بھی کچھ آپ کی خدمت میں عرض ملکوں سے امیر ملکوں میں سرمای جات ہے ایک ٹرلین ڈالر جس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ ایک ہزار ارب ڈالر بنتا ہے جو ہمارے ہاں سے باہر نکل جاتا ہے جو امداد کی ایک ایک وہ اکیر سی رقم آتی ہے اور زیادہ ترجمہ پیسے آتے ہیں وہ کرزہ ہوتا ہے تو اب میں انڈین بچت کیسے کرتے ہیں مجھے بریک لے لیں دیں ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد کچھ آمدی جی کسا میں پوچھ رہی تھی انڈین بچت کیسے کرتے جو پاکستانی نہیں کرتے پہلی بات چلیں وہ بہتر کرتے ہیں ان کی انڈسٹی بڑی مگر بچت ہوئی کرے جس پیسی ہوگا عوام کیا بچت کریں عوام کچھ بچنے دیتے ہیں لیکن میں اب آپ کو بتا رہوں کہ یہ اکتوبر دوہزار تیرہ کی خبر ہے اور اس حکومت کے دوران جو اس وقت سٹیٹ بینک کے گوڑنر تھے انہوں نے آگ کائمہ کومیٹی میں خبر دی تھی انہوں نے کہا روزانہ جو ہمارے تین چار ائرپورٹ ہیں تین چار ائرپورٹ سے تقریبا پچیس ملین ڈالر دیلی ان لیگلی باہر جاتے ہیں پچیس ملین ڈالر میرا حساب کچھ زیادہ محکم نہیں ہے تو میں نے آج اس پہ موبائل پہ کیلکیلیٹر پہ گنا تو یہ نو ہزار ایک سو پچیس ملین ڈالر بنتے ہیں تو اس میں اگر آپ وہ لگا لیں نکتہ تو یہ نو بلین ایک سو چوبیس ڈالر سال کے بن جاتے ہیں اچھا اب یہ تقریبا دس بلین ڈالر بن گئے یا ساڑھے نو سو بن گئے اب گیارہ سو تیس بلین تو پچھلے بجٹ میں آپ نے رکھے تھے اس بجٹ میں آپ کہہ رہے ہیں دس اشاریہ آٹھ بلین ڈالر ہمیں چاہیی ہوں گے جو ہم کرزہ برزہ مانگ تانک ہم نے جیسے چلانی اور جو ہم نے کرزوں پر واپس کرنا ہے اس کی میجر رکھے تو اگر ہم لگ بک جمع کر لیں تو بیس بلین ڈالر تو یہ بن گئے اب بیس بلین ڈالر کا ترجمہ ہم روپوں میں کر لیں تو یہ دو ہزار ارب روپیہ بن جاتا ہے اور دو ہزار ارب روپیہ کیا ہے یہ ہمارے بجٹ کا تقریبا آدھے سے زیادہ ہے یہ ساٹھ پسند بن جاتا ہے ساڑھے تین ہزار ارب چار ہزار ارب ہوتا ہوتا ہے نا ہمارا بجٹ آل تو یہ سی دی سی رکم ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا حسن طارق صاحب سے یقینا بجٹ بھی ہمارا مسئلہ ہوگا مگر ہماری یہ جو پیسے ہیں یہ بیوروکریسی کے نائمس سے باہر جا رہے ہیں یہ پاورفل لوگ ہیں جو یہاں پر سیاست کرتے ہیں اصل کام ان کے کاروبار ہیں بلکل اچھا ادھر کارٹلز کا ذکر نہیں کیا جن کا ازاق دار صاحب اپنی اسمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس مارکٹ ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے اور اگر اس سارے اماؤنٹس کو دیکھا جائے تو داکٹر شاید صدیقی کی فگر مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ آٹھ ہزار ارب روپے کا سیاس سالانہ ٹیکسٹ ہم ہو سکتا ہے مگر ماملہ کیا یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جا مارچ کر رہے ہیں ان کے اندر مومنٹس بن رہی ہیں آج لوگ سڑکوں پہ باہر آگئے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ریمان ملک ساکھ جن کو یہ بتایا جا رہا تھا جو سینیٹر ریمان ملک ہیں ان کے بھی سارے احساس باہر ہیں اور ان پہ بھی باتیں کرتے رہے گری لائنز اور سارا ان کے دور میں ممکن بیدہ ہوتے ہیں صحیح بات یا آدھا لندن خرید لیے انہوں نے جا کے دنیا بھر انہوں نے سارے احساس شازیہ خرید لیے تو اس کا مردب یا پیسے کرزے اتار سکتے ہیں یا چار آدمی کرزے اتار سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جس کے پاس جائز پیسے ہیں تو اس کے پاس تو یہ اشیوز ہیں تو میرے خیال میں یہ اشیوز کبھی قائمہ کمیٹی میں ہماری کوئی انٹائی پڑھے لکھے بیوروکریٹ یہ ڈسکس نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر یہ بات رحمان ملک صاحب کو بتائیں گے کہ جناب یہ اس میں آپ کا طبقہ شامل ہے جنہوں نے اس سیچوئیشن میں ہمیں آکے کھڑا کیا ہے پھر بولتی بند ہو جائے گی ممکن آئندہ وہ قائمہ کبیٹی میں تشریف ہی نہ لائیں تو یہ میں نے کہ آج تھوڑا سا اس میں بات کر آگے بڑھتے ہیں غزہ میں اقوام متحدہ ہے کہ سکول پر حملہ کیا گیا سازی یہ بھی ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی مگر یہ خاص طور پر واقع ہو بری طرح سے فلیش کیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ یو این کا سکول ہے اور اس کے اردگرد بہت دنوں سے چاند ماری کر رہے تھے اور اس سکول کے بارے یا ان کی فوج بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بہت سی فیملی ہیں جس طرح ہمارے آئی ڈی پیز کو سکول میں رکھا ہوا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کا سکول تھا جس میں انہوں نے رکھ رہی تھی اچھا اب اس میں کیا ہوا ہے انہوں نے کو بار بار کہا کہ جناب یہاں پہ اردگرد حملے ہو رہے تھے اور وہ مارٹرز بارود گر رہا تھا تو انہوں نے کہا گیا کہ جناب یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا اور حملہ کر دیا اب جو رپورٹیں مرج کی پہلے تو اسرائیل نے کہا کہ جناب یہ حماس کا ایک اپنا ہی تھا جو مارٹرز یا کوئی جو اس کا گولہ تھا جو وہاں گر گیا سکول میں لگایا جب بعد میں خبریں ٹویٹرز چلے بات سامنے ہوئی آج کل یہ بات اس طرح چھپ تو نہیں سکتی پھر پتہ چلا ادھر سے ہی آیا پھر انہوں نے یہ پوزیشن لی کہ جناب ہم نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ خالی کر دیں انہوں نے خالی نہیں کیا اب جنہوں نے یورائیٹی نیشن والے کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا دس بات کے ان کے ٹائم کے مطابق پچپن منٹ پر ان کو کال کی اور ان کو کہا کہ جناب ہمیں ٹائم دے دیں تھوڑا سا انہوں نے کال لیٹرنی کی اچھا وہ کال لیٹرنی کی اور اس کے جو انہوں نے کال کی بجائے وہاں پہ ہٹ کر دیا اب وہاں دو سو بچے موسیٰ بچے اور عورتے ہیں ایک تو میں اس کی دھم تصویر نہیں دکھا سکتے ظاہر ہے اس میں ایک ماں ہے اور اس کا ایک سالہ بچہ ہے جو دونوں اس کی گود میں اسے لگا اور وہ ہٹ ہوا اور اب دو سو کے قریب جو لوگ ہیں اس میں شہید ہو گئے نہیں دو سو کے لوگ زخمی ہیں اچھا یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایسے شاتنرز ہوتے ہیں کہ یہ بعض اوقات آپ بچ تو جاتے ہیں مگر آپ کے عزاج ہوئے ہیں وہ کاٹ کے ساتھ لے جاتے ہیں تو لوگ میوٹیلیٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے امپیوٹیٹ ہو گئے ہیں یہ زندگی سب سے زیادہ بتر ہوتی ہے اور دو سو کے قریب ہیں یہ تو یہ اتنی بلیٹنٹ قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اب یونائٹن نیشن کے ہم تحقیق کریں گے یعنی جو منافقت اور جو ہمیں ان اداروں کا کیا اعتبار رہ گئے جب ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور وہاں آج ہی وہ بیان دے رہے ہیں پہلا بیان دیتے ہیں ویسے جو پہلا بیان آتا ہے جی رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس جو ہے ازرائیل کا کوئی کون سا سیلف ڈیفنس ایک ڈیفنس امریکہ ڈیفنس کر رہے ہیں 1.8 ملین لوگ جو ہیں یا 2 ملین 20 لاکھ لوگ ایک جیل میں بند ہیں ان کے پاس اپنی کوئی ان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ازرائیل اپنی بقاہ کے جنگ لڑ رہے ہیں اور باقی یہ ہے کی ظاہر ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر جب آپ آج جو یہ ظلم آپ کریں جو جو آپ نے 750 کے قریب بچے عورتیں مار دی ہیں اب جتنے اس کی یوت ہے آپ کا کیا خیال ہے وہ ملیٹنسی میں نہیں جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہے کیونکہ یہ بات اب کھل کے ہو رہی ہے جو آئی ایس آئی ایس جو ہے اب تو لوگوں نے یہ بھی جو بہرین کے اور اس طرح کے اخباروں میں یہ بات چھٹ چکی ہے کہ ان کو بنوانے والے خود ازرائیلی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں موجود رہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغدادی صاحب کی اور ان کی بچی خوچی نسل بھی ملیٹنٹ مان جائے گی بغدادی صاحب کی ٹریننگ جو ہے وہ مبینہ طور پہ یہ آج چکی ہیں رپورٹیں کہ وہاں کی گی کیونکہ وجہ یہ ہے اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی سردوں کے قریب اگر اس طرح کی ریاست تو نہ ہو اس طرح کا تو اس کی اپنی گزیسٹنس کا بسل ہے وہ کہاں سے جواز لے کے آئے ان تمام مظالم کا مثلا ابو حماس کا نام لے کے تو گولہ بامباری کا لے تو چنانچہ انہیں یہ دہشتگردی جس طرح ہم تہلے بھی عرض کرتے ہیں آج کے جو حکمران ہیں یہ دہشتگردی عالمی حکمرانوں بھی بات کر رہا ہوں یہ دہشتگردی کے علاوہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے اور دہشتگردی یہ جواز پیدا کرتے ہیں یہ ان کی موجودگی کا جواز نہیں رہتا کیونکہ جب اگر آج دہشتگردی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا اسرائیل میں مومنٹس بنیں گی جس طرح یہاں مومنٹس بن رہی ہے مومنٹس بن نہیں رہی کہ ہمیں بجلی دو ہمیں یہ دو تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لین کرتے ہیں اور ان کی ضرورت ہوتی ہے ایسا مثال کہ اب بھی اسامہ بن لادن کی روزانہ بھئی مر گئے شہید ہو گئے کچھ کہتے ہیں شہید ہو گئے کچھ کہتے ہیں جہاں بھاک ہو گئے تو بھئی جو بھی ہوئے ہمیں تو نہیں پتا لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مر زندہ آج پھر ایک خبر آ جائے گی کہ جناب ایسے مر رہے تھے تو دے کیپ الائیب دیس ایسیوز یہ ان کا اگزسٹنشل مسئلہ ہے وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے یہ ایسیوز ہیں تو آگے بڑھتے ہیں بلکل سوڑا سا وقت رہے گیا چند سیکنڈز رہے گیا چند سیکنڈز رہے گیا جو ان ڈی پی کی کل ہم خبر کر لیں گے یہ شازی ہے کیونکہ یہ ترقی کا جو انڈیکس ہے ہم وہیں کھڑے ہیں اس میں دراسٹیکلی امپروف کیا ہے سری لنکا نے وہ تقریبا نائنٹی ٹو سے سیمٹی تھری پوائنٹ کے آیا ہے اسی طرح سے نیپال نے امپروف کیا ہے اسی طریقے سے انڈیا ایک پوائنٹ جو ہے اس نے امپروف کیا ہم وہیں کھڑے ہیں یہ انڈیکس جو ہے اس کی بنیاد اس کی پہلا جو وہ کیا تھا گرکٹر محبوب الحق جو ہمارے بڑے ایک ریسپیکٹیڈ اور بڑے ایک فینانس منسٹر بھی تھے اور میرے میشت بھی تھے تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ایک سال کے بعد تو میں خلال اب ٹائم نہیں ہے یہ کب کر لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اکار صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کیلئے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبردنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حافظ